راندگاؤں کے گھومکا دھانا شیطر میں ہوئے ڈبل مرر کی گتھی پولیس نے سلچھا لی ہے اس معاملے میں مرد دمپتی کے نوکر صحیح دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے 28 اکٹوبر کو کریلا گاؤں میں فارم ہاؤس پر پتی پتنی کی ہتیا کی گئی تھی جب پولیس نے آروپیوں سے پروشتاش کی تو ہتیا کے کارنوں کا خلاصہ ہوا آروپی میں تک دمپتی کے کھیت پر کام کرتا تھا کٹنا والے دن آروپی نوکر پچھلے پانچ مہینے سے باقی بیتن کے لیے اپنے دوست کے ساتھ مالک کے گھر پر پہنچا جب بیتن نہیں ملا تو پتی پتنی کو موت کے ایک ہاتھ اتار دیا سر یہ گھٹنے اس لے کیا میں کہ میں پانچ مہینے تک مزدوری کیا وہاں اور میرے کو پیسہ نہیں دیا اور مندنے گیا تو اس کے میسیس میرے کو گالے دیا گھوستہ آگیا اور مار دیا سر کریلا گاؤں کا پیس گمکا کشتر کا وہاں پہ ایک دنپتی مارویٹ سنگھ جات اور دوسرا میناکشی جات یہ دونے لوگ ان کا جو ہے وہاں پہ ہتیا کر کے ان کا جو گھر کے اندر ان کا باڑی ملا ہے جس کا گھر باہر سے بند ہوا تھا تو اسی کا جو اندر قتل کا جو ہے آج تیز گھنٹے گھنٹرگت نوازمہ پولیس کے دورہ وہاں پہ اس کا کھلا سک کیا گیا ہے جس میں دے آروپی گرفت کیا گیا ہے ایک مہیندر یادہو ہے اور دوسرا ایک لوکشوئی کیا بلتے ہوئے دو نام کا لڑکے لوگ ہیں اسی کے ساتھ ان کا دوارہ جو کوئی بھی جو ایٹی ایم کارڈ اور جو کوئی بھی سامان جو جہورات ان کا جو مرتقہ کا جہورات ہے انوپی جلہ مکھیانے میں فلائی اوور کا نرمان بیتے چودہ سالوں سے ادھر میں لٹکا ہے اس بیچ ادھرہ موافظہ پانے والے نو ہدکراہیوں نے کوٹ میں کیس دائر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلائی اوور میں زمین تو دے دی لیکن اب تک آدھا بھی موافظہ نہیں ملا ویوات کے بعد شنیوار کو نرمان میں ہو رہی دیری کو دیکھنے پورا نیائلے ہی موقع پر جا پہنچا ایڈی جے راجش اکروال کے ساتھ سرکاری وکیل ایس ڈی ایم اور تحصیل دار سہت کئی آدھکاری وہاں پر پہنچے تھے ایڈی جے نے سمسیاؤں کا جل سمدھان کر فلائی اوور نرمان پورا کرنے کا آشواہ سندی ہے